بریڈنگ سیزن ہمارا ضائع نہ ہو تو اس لئے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ آیا ہمارے پاس جو پیر ہے وہ اڈلٹ ہے یا نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک اڈلٹ نہ ہو ہمارے پاس بریڈ نہ ہے ٹھیک ہے میل کا تو ایزلی پتہ چل جاتا ہے فی میل کا جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ایڈلٹ ہے اس کی ایج بریڈ کے لیے ہو گئی ہے یا نہیں ہو یہ ابھی بریڈ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ اچھا دیکھیں ہم اگر رنگ نیک کی بات کریں جو کہ انڈیا گرین رنگ نیک اور ساتھ ہی میوٹیشن کوئی بھی آپ میوٹیشن لے لیں کوئی بھی گرین رنگ نیک لے لیں اس کی فی میل کا پروسس جو ہے سیم ہوگا کہ کس طرح ہم معلوم کریں گے کہ یہ آیا یہ ایڈلٹ ہے یا نہیں ہے یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے میل تو ایڈلٹ ڈال دیا مگر فی میل کی ایج ہی نہ ہو بریڈ کے لیے اور ہم انتظار کر رہے ہیں بریڈ کا اور ساتھی بریڈنگ سیزن میں جو ہے ہم مختلف قسم کے فارمولے دے رہے ہیں تو ہمارا بریڈنگ سیزن بھی ضائع ہو بلکہ فائدے کی جگہ نقصان ہو جائے کیونکہ اگر فی میل اڈلٹ نہیں ہے اور آپ اس کو فارمولا دے رہے ہیں تو یقینا فی میل کو نقصان ہو سکتا ہے اس کے فیدرز خراب ہو سکتے ہیں وہ اپنے فیدرز خراب کرنا شروع کر دے گی اچھا دیکھیں میں جو ہوں آپ لوگوں کو کچھ میوٹیشن دکھاؤں گی ساتھی انڈیا گرین رنگ نیک کی بھی فی میل دکھاؤں گی دونوں کا پروسس جو ہے وہ بلکل ہی سیم ہوگا ابھی میرے پاس یہ جو فی میل ہے اس کی ایج تقریباً ساڑھے تین سال آپ سمجھ لیں ساڑھے تین سال اس کی ایج ہے یہ میرے پاس دو سال سے بریڈ کر رہی ہے الحمدللہ جلدی بریڈ پر لگ گئی تھی تو میرے پاس دو سال سے اس کی بریڈ آ رہی ہے ساتھ ہی جو میں نے ابھی آپ کو اسی میوٹیشن کے فی میل دکھائیے اس کی ایج تقریباً ایک سال ہے دونوں میں کیا فرق ہے اور اس کے علاوہ میں انڈیا گرین رنگ نیک کی بھی فی میل دکھاؤں گے کیونکہ جن کے پاس میوٹیشن نہیں ہے تو وہ تھوڑے سے ہو سکتا ہے پریشان ہو جائیں کہ ہمارے پاس آپ گرین رنگ نیک کا بھی بتائیں تو سیم پروسس ہوگا دیکھیں یہ والی جو فی میل ہے اس کی ایج تقریباً ایک سال کے قریب ہی آپ سمجھ لیں اور یہ والی جو فی میل ہے یہ بھی سبا تین ساڑتین سال کی ہے یعنی اس کی ایج اور ساتھی جو میں نے ابھی میوٹیشن اڈرڈ فی میل دکھائی تھی ان دونوں کی ایج جو ہے وہ سیم ہے ٹھیک ہے اب چونکہ دیکھیں یہ بریڈنگ سیزن چل رہا ہے تو پیر اس وجہ سے فی میل جو ہے وہ بہت زیادہ اگریسی ہوئی ہیں مگر پھر بھی مجھے ویڈیو تو بنانی تھی آپ لوگوں کے لیے تو اس لیے اگر میں کوشش کروں گی کہ تھوڑا سا زوم کر کے دکھا سکوں آپ لوگوں کو تو دیکھیں یہ والی جو فی میل ہے اس کی ایج تقریباً تین سالے تین سال ہے اور اس کی آئیس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آئیس جو ہے وہ ہمیں معلوم ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سر سے معلوم ہوتا ہے یا ان کی چونٹ سے معلوم ہو جاتا ہے تو یہ اس ٹیم پر معلوم کیا جاتا ہے جب میل اور فی میل کا ڈیفرنس معلوم کرنا ہو ٹھیک ہے کہ یہ میل ہے یا فی میل ہے مگر فی میل تو فی میل اڈلٹ ہے یا نہیں اس کا ہم اس طرح سے ایزی لی معلوم کرتے ہیں کہ یہ والی جو فی میل ہے دیکھیں اس کی آپ آئیس دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی آئیس فل بلیک ہیں ٹھیک ہے یہ نورملی ہمیں آئیلگی دیکھ رہا ہے کہ اس فی میل کی جو آئیس ہیں وہ بلیک ہیں یعنی کہ آنکھوں کی جو اس کی پتلی ہے وہ پوری بلیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ ایزی لی دیکھ سکتے ہیں اب لوگ اس ایج کی فیمیل جو ہے وہ بریٹ کے لیے ڈال دیتے ہیں یا اگر ہم اس سے زیادہ ہی ایج کیلے یعنی کہ اگر ہم ڈیڑھ دو سال کی فیمیل نے تو بھی تقریباً اس کی آئیس ایسی ہی ہوں گی اس سے معمولی سا جو ہے وہ فرق آئے گا ٹھیک ہے اب جو کہ اڈل فیمیل ہوگی تو میں نے جو ابھی آپ کو یہ اوپر والی فیمیل دکھائیے تو ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں ٹھیک ہے تو وہ فیمیل جو ہے وہ اس کی آئیس جو ہے وہ بلکل ہی چینج ہے یہ آپ دیکھیں آنکھوں کی پتلی جو بلیک کلر کی ہے وہ چھوٹی ہے اور وائٹ کلر کا جو سرکر آپ کو نظر آ رہے وہ نیچے والی کی بنیزبت اس فیمیل کا واضح طور پر دکھ رہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کی آنکھوں کی پتلی جو ہے وہ چھوٹیوں چکی ہے اور وائٹ کلر کا سرکر ہمیں نورمل ہی نظر آ رہا ہے اور آنکھوں کے گڑ جو ہے جیسے جیسے یہ مزید اور اڈلٹ ہوگی یعنی یہ جس کی بڑے گی پانچ سا چھ سال کی ہوگی تو آنکھوں کے بیج سائٹوں میں جو ہے آپ کو پنک یا اورنج کلر کا ایک راؤنڈ نظر آئے گا گول دائرہ دکھنے کو ملے گا اگر غور سے دیکھیں گے اچھا میں ایمیجز میں بھی آپ کو ساتھ یہ دکھا دیتی ہوں کہ اس طریقے سے ہمیں فرق محسوس ہوگا اب ان دونوں میں آپ بلکل ہی نمائیہ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیمیل یہ چھوٹی ایج کی اور بڑی باری جو ہے اس کی آئیز جو ہے وہ نورمل ہی ہمیں پتا چل رہی ہے اب جو ہی اس کی ایج بڑھتی چلی جائے گی تقریباً پانچ سا چھ سال ہوگی تو مزید اس کی آنکھوں کا سرکر وہ اور تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے گا اور وہاں جاتے یہ بلکل رک جائے گا کیونکہ وہ فل اڈلٹ فیمیل ہوگی تو پانچ سال کی ایج میں یہ فیمیل جو ہے اس کا سرکر اور چھوٹا ہو جائے گا بلیک کلر کا جو اس کا پتلہ ہے اور وائٹ کلر کا ہمیں بلکل ہی جو کلر نظر آ رہے ہیں یہ بلکل ہی واضح طور پر دیکھے گا تو ہم ایزیلی معلوم کر سکیں گے اب یہ والی گرین کی اگر بات کر رہے ہیں دیکھیں اس کا بھی سیم پروسس ہے کہ اس کے بلیک کلر کا جو پتلی ہے وہ تھوڑی چھوٹی ہے اور وائٹ کلر کا سرکر ہمیں واضح دیکھ رہے ہیں اور تھوڑا سا جو ہے راؤن بھی اس کا گہرہ ہوتا چلا جائے گا تو اس طرح سے ہم ایزیلی معلوم کرتے ہیں اور میل کا تو بہت ایزی ہے یہ تو جو نیو فین سے آ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہوگا کہ میل جب اڈلٹ ہو جاتا ہے تو اس کے کنٹی آ جاتی ہے گردن پر جو گہانی ہے ریڈ کلر کی ریڈ بلیک یہ اس طرح سے آ جاتی ہے تو ہم بریڈ کے لئے لگا دیتے ہیں بگر فی میل کا چونکہ نیو فین سرکو پتا نہیں ہوتا تو وہ کوئی بھی فی میل لے کے ڈال دیتے ہیں تو اس لئے آپ کوشش کریں گے کم از کم دھائی سے پونے تین سال کم از کم دھائی سال کی فی میل جو ہے وہ اڈلٹ میل کے ساتھ ڈالے تاکہ وہ بریڈ کر سکے اس سے چھوٹی فی میل ہوگی تو سیزنز آیا جائے گا فارمولے دیں گے تو نقصان ہوگا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کنفرم ہونا بے انتہا ضروری تھا کہ پہلے ہمیں معلوم ہو کہ ان دونوں کی ایج جو ہے وہ اڈلٹ ہے بریڈ کے لئے ہو چکی ہے کیونکہ ہم چھوٹی ایج کی فی میل لاتے ہیں اس کے بعد انتظار کرتے رہتے ہیں تو پتا نہیں چلتا تو یہ آئیس میں نے آپ کو دکھا دی کہ اگر اس طرح کی آئیس ہے آپ کی فی میل کی تو پہلی فرصت میں آپ چینج کر دیں اگر آپ نے اڈلٹ میل کے ساتھ ڈالی بھی ہے کیونکہ کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا بریڈ نہیں آئے گی جب تک کہ اڈلٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح کی نولج ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے لاتی رہتی ہوں امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو کوئی بھی کوسن ہو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں کس ٹاپک پہ بناو آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور جائیے گا تو ملتے ہیں پہ کسی زبردست انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ